موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بارشوں کا سلسلہ آج دوسرے روز جاری ہے پہاڑوں پر برخ باری بھی ہو رہی ہے اور آپ میری اس موٹی جیکٹر سے اندازہ کر سکتے ہیں اب آئندہ چاند مہینے تک آپ اسی طرح کے مجھے موٹی جیکٹرز یا گرم لباس میں ہی دیکھیں گے بارہ اچھی بات ہے خوش سالی کا خاتمہ ہوا بارشیں ہو رہی ہیں پہاڑوں پر برخ پڑ رہی ہے جس طرح میں نے بتایا اللہ سے دعا ہے کہ رحمت کی بارشیں اور یہ سردیوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرے آمین آج میرے پاس دو عام موضوعات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبدعبی کے بعد ابودعبی ائرپورٹ نے بھی یعنی ابودعبی ائرپورٹ کو بھی جدید ترین آلات یا گیجٹ سے لیس کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر ارٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہتے ہیں اس کی اب میں تفصیل میں کیا جاؤں میں نے کافی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اب آپ کو کتاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا زیادہ دیر کانٹیکٹ لیس انٹری ہوگی جہاز کے اندر یعنی آپ جائیں گے آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا آپ کا بورڈنگ پاس آپ کے موبائل سے ہی سکین ہو جائے گا سر آپ کچھ اس کے بعد آپ کا ٹیمپریچر وغیرہ چیک کیا جائے گا اسی طرح صرف اور صرف شاید آپ کو اپنا سامان چیکنگ کروانے کے لیے یہاں تک کہ اب جہازوں کی ری فیولنگ کا بندوباس بھی ایسے کیا جا رہا ہے جس میں انسانوں کی مداخلت یا انسانوں کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے اور عوضہ بھی کو اب اس نئے جدید ترین نظام کے ساتھ جس کو ارٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کے ساتھ لیس کر دیا گیا ہے اور اب ہاں جانے اور وہاں سے آنے والے مسافروں کو نہ تو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا جہاز میں سوار ہونے کے لیے یا امیگریشن سے باہر نکلنے کے لیے بلکہ ان کے لیے سہولیات بھی پیدا کی گئی ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہر چیز کے پازیٹیوز اور نیگٹیوز ہوتے ہیں کچھ مصبت اثرات ہوتے ہیں چیزوں کے کچھ منفی بھی ہوں گے اس سے کسی بھی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے جو پرائیویسی ہے وہ بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے یا رہ جائے ہی دوسری بار یہ ہے کہ اس ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں مجھ سے کل ایک صاحب نے حسن صاحب ہیں ڈیرہ دبئی میں انہیں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہی ہوئی میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کروانے والا کوئی انسپیٹیوٹ ہے تو اس حوالے سے بھی میں بتاؤں گا یہ حسن صاحب کا جو سوال ہے اس کے سوال کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا البتہ میں جس انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یو اے میں مقیم ہیں اور کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص بے شک وہ آپ کا قریبی دوست رشتدار یا عزیز ہی کیوں نہ ہو اگر وہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار درم یا ڈالرز پاکستان میں بھجوانے ہیں سلانک اکاؤنٹ میں اور وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسے یا رقم ٹرانسفر کر دے تو میرے بھائیو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسے آپ کے نہیں ہوں گے آپ سے یو اے ای کی آثارٹیز بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں یا انٹی منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کالا دھن سفید کرنے کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف جو بنائے گئے ہیں وہ بہت سخت ہے اور عالمی سطح پر اس کی بڑی حوصلہ شکنے کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ روحسی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر یعنی انٹر سرفسز پبلک ریلیشن کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں میجر جنرل بابر افتخار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا کہ ایک ملک سے کچھ پاکستان میں دہشتگردوں یا ان کے ہینڈلرز یا ان کے سہولتکاروں کے ایکاؤنٹس میں لاکھوں کی تعداد کرونوں کی تعداد میں روپے جو ہیں یہ وہ پاکستان بھیجے گے اور یہ غیر ملک سے بھیجے گے ایک دیسے کنہوں نے ملک کا نام نہیں لیا لیکن میرے سمیت بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ وہ کونسا ملک ہے جہاں سے بڑی آسانی سے ترسیلات ازار بھیجی جا سکتی ہیں اور جہاں پر اتنا زیادہ پوچھ کچھ بھی نہیں ہوتی کان کھلوانے پر یا منٹین کرنے پر لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتا بھی نہ ہو نادہ نشتہ طور پر نہ سمجھتے ہوئے آپ کسی شخص کے کہے میں آ کر اپنے اکاؤنٹ سے کسی اننون انسان کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم ٹرانسور کر دیں وہ رقم چاہے پانچ ہزار درم ہو یا پانچ لاکھ درم ہو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ نے ساپ انکار کر دینا ہے کوئی بھی شخص کیونکہ آج کل مجھے معلوم ہے کہ یو اے ای میں جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موسیٰ اس نے ایک قسم کا اپنا گھڑ بنا لی ہے یو اے ای کو اور کسی طرح جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ایجنس بھی اپنے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں خاص طور پر وہ پاکستانی جو بے رزگاری کا شکار ہیں جن کو گربت کا سامنا ہے وہاں پر ان کے پاس نوکریہ نہیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو اپنے نرگے میں اپنے شکانیے میں کوئی لالج دے کر کسی بھی طریقے کی لالج دے کر وہ آپ کو اپنے ناپاک ارزائم کا حصہ بنا سکتے ہیں آپ کو پیسے کی لالج دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو دوبیئی میں یو اے میں کوئی اپارٹمنٹ سلیٹ خرید کے دیا جائے گا آپ کی گھر والوں کو پیسے دیے جائیں گے پاکستان میں آپ کی گھر والوں کے مکان خریدا جائے گا آپ کو گھڑی دی جا سکتی ہے کچھ بھی آفر کی جا سکتی ہے میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کچھ واقعات میرے نالج میں آئے ہیں اور میں ان کی تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں یعنی آسان شکار ثابت ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت پاکستان سے ہیں جن کا طابق پاکستان سے ہے جو بے روزگار ہیں جس طرح میں نے بتایا مالی مشکلات کے شکار ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں اب جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ پاکستانی حکام یا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر آ جائیں گے اور آپ کی بڑی سخت نگرانی کی جائے گی اور آپ نے کہیں سے بھی کوئی بھی غیر کانونی طریقے سے پیسہ لے کر پاکستان دے جا تو یقیناً آپ جب بھی پاکستان آئیں گے نہ صرف آپ سے پوچھ کچھ ہوگی آپ سے تحقیقات ہوں گی بلکہ پاکستان میں جو آپ کے اہل خاندان یا اہل خاندان ہیں ان سے بھی اس بارے میں پوچھ کچھ ہوگی اب میں آتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا اب ظاہر ہے یہ ایک بلکل نئی ٹکنالوجی ہے اور دنیا میں بہت کم ادارے یا انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو اس کے کورسز کرواتے ہیں یا اس میں ڈگری دیتے ہیں پورے یو اے ای میں ایک ہی یونیورسٹی ہے جسے کہتے ہیں شیخ محمد بن زائد یونیورسٹی ہے یہ شیخ زائد یونیورسٹی ہے ابودابی میں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گریجویشن کرواتی ہے یعنی گریجویٹ آپ ہو سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ اسی پر ریزرچ بیسٹ یونیورسٹی ہے اور یہ شیخ محمد بن زائد یونیورسٹی ابودابی میں اگر آپ اس میں داخلہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بریٹش یونیورسٹی ان دوبئی ہے اس میں شاید کورسز کروائے جا رہے ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس وقت دنیا کی کچھ ادارے کچھ یونیورسٹیاں کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کچھ شارٹرم آن لائن کورسز کروارے ہیں کہ نہیں کروارے ہیں کچھ یونیورسٹیز کروارے ہیں کہ نہیں کروارے ہیں اس کا آپ کو آن لائن جواب بھی مل سکتا ہے آن لائن ریجسٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلحال میرے معلومات کے مطابق پورے یونیورسٹیز میں ایک ہی یونیورسٹی ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گریویشن کی دگری آفر کرتی ہے اور یہ بہت اچھی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اس حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ